اللہم صاحب یہ جو نظر کے حوالے سے بات چیت ہے تو اس میں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ ماں کی پیار کی نظر کی بھی لگ جاتی ہے اور حسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور جب دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ آسمان اور دنیا میں جو بھی ایسی نظر ہے پیار کی نظر ہو یا بد کی نظر ہو وہ سب دور ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کے میں سب سے پہلے آرز کروں کہ اچھے لوگوں کی نظروں میں رہنا شروع کر دیں اور دیکھیں پہلی بات یاد رکھیں یہ تو متفق ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے بات موجود ہے اور اس کے لئے دعائیں بھی مختلف بتائی گئی ہیں کہ باوضو بھی رہے آدمی اور ایمان اور رقائد اس کے مضبوط ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر یقین کامل ہو نبی مکرم کی ذات پر یقین کامل ہو چنانچہ یہ چیزیں اگر ہم خود سے اپنے پاس سے پروائیڈ کریں گے نا تو دیکھیں قرآن کی بہت خوبصورت آیت ہے سارے جادوگروں کی دکانے بند ہو جائیں گی اللہ فرماتا ہے جو میرے بند ہیں ان پر تیرا کنٹرول نہیں چل سکتا تو یا تو آدمی خود تیہ کر لے کہ میں واقعاً اللہ کا بندہ نہیں ہوں میں نے عبادت میں کوئی کمی چھوڑی ہے میرے عقائد میں کوئی مسئلہ ہے میرے اللہ کے بھروسے پر یقین میں کوئی مسئلہ ہے سب سے پہلی بات یہاں آجائے دوسری بات یہ ہے کہ نظر کے حوالے سے دیکھیں یہ تو تیہ ہے کہ نظر دو طرح کی ہوتی ایک مرتبہ ہم کسی کو پوزیٹیوی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور ہم اس کی اچھائی کی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت اچھا پڑا بہت اچھا بنایا بہت اچھا یہ کیا ایک مرتبہ حسد کی جذبت سے دیکھ رہے ہیں تو نظر میں فرق ہو جائے گا ماں کی جو نظر ہے یقیننگی ہوا ہی نظر نہیں ہے البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود جب ماں دیکھ رہی ہوتی ہے تو حکم یہ یہ کہ اس کے لئے ماشاءاللہ اللہ نے کتنا خوبصورت تجھے بنایا اللہ نے تجھے کیسی آواز عطا کی چنانچہ یہ بات اپنے مقام پریں کہ نظر کا لگنا برحق ہے اس کے لئے بہت ساری دعائیں بھی بتائی گئیں سورت ناس کی کسرت انسان کرے باوضو ہمیشہ رہے یہ چیزیں اگر انسان اپنے پاس سے کرے گا لباس پاک رکھے نظافت کا لحاظ رکھے اپنے جسم کی سفائی کا لحاظ رکھے یہ چیزیں اگر اپنے پاس سے کر دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ دو دا تئیس میں بھی شیطان اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ پہ بات بات پہ جادو کرنے گا سب سے اچھی بات یہ کی کہ کون اتنا طاقتور ہے کہ آپ کے رب سے زیادہ تو کوئی کسی کی مجالی نہیں ہے تو اگر آپ نے یقین ہی کر لیا کہ یہ آدمی یا یہ جادوگر یہ شخص اتنا پاورفل ہے کہ اس کی چیزوں کا اثر میرے پر ہو جائے تو پھر رب کی طاقت کا آپ ایک طرح سے اکار کر رہے ہیں ماذ اللہ اس سے بچئے اور رب کی طاقت کو ظاہر ہے سب سے اوپر جانی کہ میرا رب نہیں ہونے دے گا علامہ صاحب اگر یہ تو ایمان کا ایک تقاضہ ہے جو میں نے بات کیے کہ اللہ پر اپنے رب پر اعتقاد اس کے باوجود بھی اگر آپ کو جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم وضو میں نہیں رہتے ہیں ہم نماز ادا نہیں کرتے بہت سے لوگ دوسری کیرلیس ہو جاتے ہیں زندگی میں اثرات بھی ہوتے اور بہت سے پڑھنے والے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بہرحال برحق تو ہے تو اسے بچنے کے لیے کوئی مجرب آسان نسخہ بتائیے میں بتاتا ہوں لیکن میں علامہ صاحب کی بات کو راکٹ صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا میری والدہ کا اپروکسیمیٹ ٹو تھاؤنزر میں بائی پاس آپریشن ہوا اس کے بعد آپریشن وہ سکسیسفل لیکن اس کے بعد ان کو کمپلیکیشن آگئی بہت ساری اور میں نے انڈوکرائن سے لے کر ہارٹ سپیشلیس لے کر رینل اور نیفرولوجس سے لے کر جتنے بھی پوسیبلیٹیز تھی میں بھی چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر والی صاحب بھی ماشاء اللہ صلی اللہ سے بڑے ایکٹیف لیکن کوئی وہاں پر سب ایک اوکے کریو ساری ریپورٹ ساری ریپورٹ ساری ریپورٹ قرآنی ماہ ہوا شیفا اس کی طرف آئے ٹیٹمیٹ ٹیوہ کسی نے میرا بہنو ہی تھے ان سے کسی نے کہا کہ یہ کالا جادو کر دیا کالے سے جائے گا تو میں کہیں گیا وہاں واپس آیا تو گھر پر لال رنگ کی پورٹلیا بندی ہوئی اور اممہ سے کہا گیا ہے کہ صاحب یہ آپ نے جو ہے وہ کھانا گوشت نہیں کھانا یہ نہیں کھانا وہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر نون مسلم ہوتے ان کے ہاں گوشت ممنوع ہیں تو وہ یہ کیفیت ہوئی تو میں نے اپنے پیر صاحب کو کرمہ علی شریف میں میر طیب علی شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی میں نے ان کو فون کیا ہے کہ حضرت یہ صورتحالے وہ کہتا ہے شیطانی علم شیطان سے جائے گا تو آپ نے ایک جملے کے اندر اللہ والے جو تھا نا وہ اللہ سے ملاتے بھی ہیں اور اللہ سے ملانے کے اسباب بھی بناتے ہیں ایمان کو مضبوط کرتے ہیں ایک ہی جملے میں انہوں نے سارا معاملہ صاف کر دیا انہوں نے کہا کہ شیطانی علم شیطان سے جائے گا ہاں ایسا ہی کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے شیطان بڑا ہے یا رحمان بڑا ہے جب رحمان بڑا ہے تو رحمان کی جانب روجو کی وہ پھر اس کے علاج کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا موسیٰ علیہ السلام تو وہ تصیم کی مثال یہاں پر پیش کی گئی وہ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھیکی موسیٰ علیہ السلام کہ اپنا اصا پھیکو اور جیسے ہی پھیکا وہ اجدہا ان کو کھا گیا جادوگر سمجھ گئے کہ ہمارا تو یہ نظر فریب تھا لیکن یہ حقیقت میں اللہ کا نبیہ کامل ہے کہ اب ہم ایمان لاتے سجدے میں جا کر موسیٰ اور حارون کے رب پر ہم یقین رکھتے ایمان رکھتے بعد میں فیرون نے دھمکی کہ تجھے کٹ دیں گے پانسی چڑھا دیں گے پانسی چڑھا دیں گے ایمان کی دولت مل گئی ایمان کی دولت مضبوط کیجئے اللہ پر مضبوط اللہ کے رسول غالب ہیں یہ ہر مسلمان کا ایمان ہو رہا ہے اگر کسی کو یہ فیل ہو نظر میں کیا ہوتا ہے آپ کو ڈس ایرو انٹیشن ہوتی ہے آپ کو وہ چیزیں جو رکھیوں بھول جاتے ہیں آپ کو ہلوسنیشن سوتا ہے آپ کو ڈراؤزی ایک دم ہو رہے ہیں نیند آ رہی ہے یہ آ رہی ہے آپ کو کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے اگر ایسی کوئی انڈیکیشن آ جائے تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے اب میں آپ کو بتاؤں اللہ کے پیارے حبیب العبیب حسنین کریمین پر وہ دم کیا کرتے تھے جو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے یہ دعا اگر آپ گوگل کریں گے ایک دعا پھر پڑھیں گے دعا یہ نظرِ بد کی دعا ہے دوسرا میں طریقہ بتاؤں کہ بالٹی کے اندر پانی بھر کر آپ اپنے ہاتھ یہ ڈال لیجئے آپ دروس شریف سات مرتبہ پڑھئے سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھئے سورہ آیت القرسی آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آخر میں سات کا ہنسہ بہت امپورٹن ہے یہ کر کے وہ پانی اپنے پر بہن بہا لیجئے یہ اسلامی طریقہ نظرِ بس سے بھرنے کا انشاءاللہ نظر اتارنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو نظر لگ گئی ہے تو اسے محفوظ کریں اول و آخر دروس شریف ہوگا سات سات دفعہ مقبول ہے نا مقبول کو شروع آخر میں رکھ لیں گے بیچ والا مقبول ممیت آپ نے درود پاپ 11 دفعہ درود پاپ کردے ہیں لیکن سات دفعہ